اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے میں آج بنا رہی ہوں چکن ہارٹس اس کے لئے تقریباً میں نے ہاف کیجی سے تھوڑا کم لیے ہیں اور یہ یوگرٹ ہے فور ٹو فائیو ٹیبل سپون یہ چکن تکا مسالہ ہے سرخ مرچے ہے نمک ہے نمک اور سرخ مرچے ون ٹی سپون اور تکا مسالہ ٹیبل سپون اور یہ تھوڑی سی کالی مرچے ہیں گرم مسالہ کرس چلیس ہارٹ سوس ہے یہ تھوڑی سی ٹیسٹ کے مطابق اور سویا سوس بھی اس کے علاوہ لیسن ایڈر کا پیسٹ سبسکر ٹی مرچے ہارا دھنیا یہ سب چیزیں ہوں گی آئل اس میں تھوڑا سا زیادہ رکھوں گی میں کیونکہ ڈرائی فرائی ہون ہے اور اس میں پیاس ٹرماتر نہیں ہے اس لئے تو یہ جو چکن ہارٹس ہوتے ہیں ان کو بس اچھی طرح سے آپ صاف کر لیں اس کے اوپر جنس ہے جب یہ فریش لیتے ہیں تو کافی زیادہ اس کے اوپر چربی اور اس طرح سے ہوتا ہے تو یہ میں نے جب اس کو میں نے لیا تھا میئر کروایا تھا تو یہ ون کیجی اس وقت میئر ہوئے تھے لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ کتنے کم رہ گئے ہیں تو یہ سارے کا سارا جو ویسٹ ہوتا ہے اس کا وہ نکل جاتا ہے اور نکال بھی دینا چاہیے تو یہ میں تھوڑا بھی کم رکھ رہی ہوں مسالہ اگر ضرورت سمجھی تو بعد میں ڈالوں گی یہ مسالہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں میں نے جسٹ آپ کو یہ دیکھا رہی ہوں کہ میں یہ چیزیں ڈال رہی ہوں کم زیادہ اپنی چوئیس کے مطابق کیجئے تو اب اس میں سویہ ساوس ڈالوں گی تھوڑا سا سالٹ شروع میں تھوڑا کم رکھیں سویہ ساوس میں اور ان سب مسالوں میں سالٹ ایڈ ہوتا ہے تو یہ اچھی طرح سے مکس کر لیں میرینیٹ کر کے آپ رکھنا چاہتے ہیں اوور نائٹ یا دو تین کھینٹے تو اٹس اپ ٹو یو لیکن میں اس کو ساتھی ابھی بناوں گی زیادہ ٹائم نہیں رکھوں گی لیکن اگر آپ رکھنا چاہیں تو بہت اچھی بات ہے اس کو آپ رکھ سکتے ہیں وینگر بھی تھوڑا سا ڈالوں گی یہ شروع میں آپ کو نہیں دکھایا تو اس سے یہ کہ تھوڑا سا گل بھی جائیں گے چونکہ ان کو فرائی کرنا ہوتا ہے زیادہ ٹائم نہیں رکھ رہی اور تھوڑی سے نا ہلکی سی کھٹاس میں اچھے لگتے ہیں فرائی ہوئے ہوئے تو ہلکی سی اس کی گریوی بناوں گی بہت زیادہ نہیں بس اتنی کی چپاتی کے ساتھ کھائے جا سکیں یہاں پھر اگر آپ چاہیں تو اس کی گریوی بلکل نہ بنائیں بلکل یہ بلکل ڈرائی سے بھی اچھے لگتے ہیں وہ جیسٹ اگر آپ نے جیسے ایز سنیک آپ نے کھانے ہے اس میں پھر یہ کہ یہ یوگرٹ کو بلکل جن سے آپ نے کر دینا ہے اچھے یہ میں نے زردہ رنگ ڈال دیئے تھوڑا سا کلر چینج کرنے کے لئے اگر آپ کو پسند ہو آپ ڈال لیں نہیں پسند تو سکپ کر دیں کوئی ایسی بات نہیں پہلے کشمیری مرچیں ملا کرتی تھیں یہ جو دیگی مرچیں ہوتی ہیں مجھے آج کل ایویلیبل نہیں ہو رہی ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہیں ان میں تیزی نہیں ہوتی ہے اور وہ ان کا کلر ہوتا ہے تو اسے جو کھانے ہوتے ہیں ان میں کافی اچھا کلر آجاتا ہے تو وہ ایویلیبل نہیں ہو رہی ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہیں اور وہ کوئی ایسی نقصان وقر ابھی نہیں پہنچاتی تو اگر آپ کے پاس ہیں آپ لوگ وہ یوز کر لیں وہ زیادہ بہتر ہے تو یہ تھوڑا سا میں نے تکہ مسائلہ اور سورف مرچیں وغیرہ جو پڑھیں تھے تھوڑا سو ریٹ کی ہے تو یہ آپ اپنی چوئی ایسی مطابق کم زیادہ کر لیں یہ کافی اچھے ٹیسٹی بنتے ہیں ہر کسی کو پسند نہیں ہوتے لیکن آپ لوگ کو مسیج اس کو اچھے لگتے ہیں وہ اسے ضرور ٹرائے کریں اور اگر کوئی ایسی بھی کرنا چاہتا ہے تو کریں یہ بہت اچھے بنتے ہیں جیسے اب چکن کی کلیزی وغیرہ بنا لیں یا چکن ہارٹس بنا لیں ہارٹس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اکثر لوگ نہیں بناتے لیکن یہ واقعی بہت ٹیسٹی ہوتے ہیں بہت اچھے بنتے ہیں ہمیں تو پسند ہے تو آپ لوگ بھی ٹرائے کیجئے گا اچھا یہ جو چول ہے وہ اس وقت میں نے تھوڑا سا ہائی پر ہی رکھا ہوئے کیونکہ یہ سرکہ وغیرہ ڈالا ہوئے اس میں یوگرڈ ڈالا ہوئے اب یہ سوکی میتھی کسوری میتھی جو ہوتی ہے وہ میں نے ڈال دیا تھوڑی سوپر بھی سپرنکل کروں گی بعد میں گانش کے لیے اور پکتے ہوئے تھوڑا سا اگر اسے ساتھ میں فرائی کر لیں تو کافی اچھا اس کا ٹیسٹ آ جاتا ہے یہ دیکھیں آپ اس نے آئل چھوڑ دی ہے ببلنگ سٹارٹ ہوگی ہے اور یہ بریڈی ہے ان کو اگر آپ چاہے تو دم لگا دیں بسی گل چکے ہیں بلکل ہنڈرڈ پرسنٹ اور اسے دم لگانے کی ضرورت تو نہیں ہے لیکن اگر آپ لگانا چاہے ہیں اگر آپ لوگ کو ابھی بھی سخت لگ رہے ہیں آپ اس ٹیج پر ٹیسٹ کر سکتے ہیں کیونکہ سوفٹ چیزیں ہوتی ہیں چکن کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اتنی ہارڈ نہیں ہوتی ہیں تو اس میں اتنا ٹائم ہی لگتا ہے یہ میں نے کسوری میتھی دوبارہ اوپر سپنکل کی ہے سبز دھنیا ڈالا ہے اور سبز مرچے تو آپ اس کو دیکھ لیں جو چیز آپ کو پسند دو ڈالے اگر آپ کو یہ میتھی وغیرہ سوکی میتھی نہیں پسند تو سکپ کر دیں ویسی بہت اچھا اس میں ٹیسٹ دیتی ہے تو اجازت دیجئے ٹرائے کیجئے گا اللہ حافظ